ناظرین ویلکم بیک تو دس دسکشن دوران آپ کو ہر اکانومک سی ٹیکس بک بتائے گی کہ غریب اور امیر کے درمیان فاصلہ بڑھتا گیا اس لیے محبوب الحاق نے بائیس سیمبلیز کا ذکر کیا اس لیے بعد میں ایک مومن بھی ایوب کے خلاف کھڑا ہو گیا کیونکہ وہ زد نظر آ رہا تھا کہ غریب جو ہے اس کی بہتری نہیں ہو رہی امیر امیر ہوتے جا رہے ہیں اور فاصلے بڑھ رہے ہیں اچھا مجھے لگتا ہے کہ آپ ان لوگوں سے بالکل اگری نہیں کریں گے جو لوگے کہتے ہیں کہ ایوب خان ایک ویجنری تھا اس کا ایک انڈسٹریل سٹریٹ کا ویجن تھا انٹرپرائز کا ویجن تھا روڈ نیٹورک کا ویجن تھا ہائیڈرو الیکٹری آپ نے اگری کرتے ہیں نہیں میں ویجن دیکھئے فوج کی ایک ویجن ہوتی ہے ایوب ریپریزنٹیڈ دی آرمی آرمی کی ویجن یہی ہے کہ ایفیشنسی ہو معیشت چلے پیسے فوج کو ملے اور فوج کی جو حکمرانی ہو تو وہ تو ہو رہا تھا مگر ساتھ ساتھ میں نے جیسے آپ سے ارس کیا وہ فیصلہ غریب اور امیر کے درمیان بڑھ رہا تھا دوسری چیز بہت اہم بہت اہم اسی ایوب کے دوران میں ایس پاکستان میں ایک فیلنگ ڈیولپ کی ایک احساس ہوا کہ یہ ویس پاکستان سارا کچھ کھاتا جا رہا ہے اور ایس پاکستان کا کچھ نہیں مل رہا تو ایک طرف غریب اور امیر کے درمیان فیصلے دوسری طرف ویس پاکستان اور ایس پاکستان کیونکہ ساری فوج اور ساری بیروکرسی آپ کی جو تھی ایٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ ویس پاکستانی تھی اور اس میں سے پنجابی اور پتھانتے زیادہ تھا تو یہ ایک محرومیت کی جو ایک احساس تھا یہ بھی اسی وقت ایوب کے دوران یہ ایک احساس ایس پاکستان میں ہونا شروع ہوا کہ ہمیں تو توجہ دی نہیں جا رہی ہمیں تو کچھ ملی نہیں رہا سارا کچھ جو ہے اسلام آباد نے ایک نیا کیپٹل بنا کراچی سے شف کر کے ایوب اسلام آباد نے کیا ایسے کیا سیگنفیکنس تھی کراچی جیسے پاپولس شہر سے اسلام آباد جیسے چھوٹے میرا خیال ہے یہ صرف ملیٹری کنسیڈریشنز تھی کہ کراچی ولنرول تھا آپ کے پاس نیوی وغیرہ نہیں تھی میرا خیال ہے آپ سوچ رہے تھے کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ انڈیا کے ساتھ جنگ ہوگی تو کراچی سے کیونکہ بہت ولنرول تھا کراچی تو بڑی آسانی کے ساتھ انڈیا اٹیک کر سکتا تھا تو آپ نے ایک یہ کہ دوسرا یہ کہ پہاڑوں کے قریب ہو جہاں پرٹیکشن بھی مل سکے ایک آدھ ایریا سے تو اس لیے ان کو اسلام آباد کی طرف لے کے گئے اور پنجاب کے قریب ظاہر ہے کیونکہ وہ ہارٹ لینڈ ہے آپ کو پتا ہے اسلام آباد اور وہ بیلٹ جیلم والی بیلٹ برانی علاقوں کی جو بیلٹ ہے جہاں سے آرمی زیارہ تر اپنے فوجی لیتی ہے تو یہ بڑے سٹیٹیجکلی ہے پولیٹکلی یہ بڑا سوٹ کرتا ہے لیکن لیکن آپ تو ہسٹری کے بڑے کینٹ سٹوڈنٹ ہیں اگر شہر بہت بڑا ہو جو دارالخلافہ ہو جیسے کہ پیریس ہے تو جو بڑا شہر ہوتا ہے جو دارالخلافہ ہوتا ہے اس میں جو ریجیم ہوتا ہے وہ بڑا انسیکیور ہوتا ہے کیونکہ لوگ اس پر چڑھ دھوڑتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں تھا اس وقت ان کی تینکنگ میں کہ کراچی سے نکلو نہیں کراچی سے نکلو کی اتنی بات نہیں تھی وہ یہ تھا کہ سارا کچھ کراچی میں بزنس بھی وہیں تھی اور عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں جب کیپٹلز بنتے ہیں بزنس سنٹرز کو کیپٹلز نہیں بناتے آپ دیکھیں واشنگٹن not a business center یہ بان not a business center اسی طریقے کے ساتھ آپ دیکھیں گے بزنس سنٹرز لندن میں it is a business center but not an industrial center city ہے نا وہاں finance capital وہ ٹھیک ہے کیونکہ وہاں industry نہیں ہے industry ہمیشہ دور دور کر کے رکھتے ہیں capital میں industry نہیں ہوتی اسی لئے آپ دیکھیں گے ڈلی میں industry نہیں ہے مگر باقی ارگر کے علاقے states ہیں وہاں ہیں تو یہ بھی ایک reason تھا کہ industrial heartland کیونکہ اس وقت economic development کا model یہ تھا کہ agriculture میں green revolution لانی ہے وہاں middle class create کرنی ہے مگر industry 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 کو develop کرنا ہے green revolution آپ نے خود کہہ دی term میرے تو ذہن سے ہی نکل گی تھی green revolution بھی تو ایوب خان کا تھا نا سر جہاں یہ بالکل تھا اور وہ ایک middle class create کرنے کی کوشش ہو رہی تھی agricultural production تو یہ part of the economic development program تو اگر ہم sum up کریں تین چار bullet points میں sum up کریں ایوب کے رجیم کو اس میں green revolution تھا اس میں economic model کو ننے expand نہیں green revolution economic development یہ ایک model تھا وہ اندر کی بات ہے کہ agriculture سے کتنا پیسہ industry میں آیا industry میں کیسے گیا وہ اندر کی بات ہے ایک development model تھا جس میں economic development مگر جو real اس کے implications ایوب کے یہ تھے کہ economic inequality بڑی ایس پاکستان ویس پاکستان کا problem بنا اور تیسری چیز سیاسی وہ یہ کہ آپ نے one unit جب بنایا ایک تو بنگولی ناراض ہو گئے کہ سارا one unit ویس پاکستان میں سب کچھ آ رہا تھا دوسرا یہ ہے کہ یہاں بلوچستان میں سندھ میں frontier میں یہاں وہ one unit جب ختم ہوا جب four units ختم ہوئے تو وہ centralization of power وہ بھی جو bases ہے آپ کی سب nationalism کا جو عبری آباد میں جو کہ بھٹو صاحب کے گلے آباد میں پڑی frontier اور بلوچستان وہ بھی ایوب کے زمانے میں وہ ساری مہرومیت کی احساس تو بہت negative consequences تھے ایوب خان کے what were you doing جب 65 کی جنگ ہوئی 65 کی جنگ ہوئی ہم تو سکول میں تھے میں ایک مہینہ پہلے وہ trenches کھوڑ کے وہاں چلانگ مار کے چلے جاتے تھے مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے جب 65 کی war کی تو ان کا خیال تھا کہ یہ war جو ہے یہ کشمیر تک رہے گی یہ international border پہ نہیں آئے گی assumption تھی اور یہ ان کا خیال تھا کہ ہم لوگ یہاں سے بھیج کے کشمیریوں کو وقس آئیں گے آپریشن جبرالٹر نام تھا اور وہاں اگر کچھ ہوا بھی تو ہماری فورسز were better placed to move into کشمیر ہماری ٹینک ریجیمنٹ مگر اندوستان نے جب دیکھا کہ وہاں تو ہم جنگ اندوستان صحیح طریقے سے لڑ نہیں سکتا اس نے international border کھول دیا اور یہاں تا کہ بی بی سی نے تو لاہور کو لگشی فلائنگ یہ گئے کومنلی ہیڈ لوجک کومنلی ہیڈ لوجک کیا ہے کہ یہ جنگ ہم نے جیتی تھی نہیں جنگ ہم نے نہیں جیتی تھی اسی لئے تو تاشکن جانا پڑا پندرہ دن جنگ اور چلتی تو بہت نقصان ہو جانا تھا اسی لئے ہم بھاگے گئے تاشکن اور اسی لئے بھٹو صاحب نے پھر دیکھا کہ اگر ہم نے جنگ ہار لیے تو انہیں نے سوچا یہ صحیح وقت ہے کیونکہ اگر کوئی لیڈر جنگ ہار جائے تو وہ سروائیو نہیں کر سکتا تو بھٹو صاحب نے بھی یہ پینٹ کیا کہ ہم نے جنگ ہاری ہے اور تاشکن میں انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ دیکھیں یہ کس قسم کی اگریمنٹ شاہسی صاحب کے ساتھ کرنے لگے ہیں اور واپس آ کہ انہوں نے اشارہ کرنے شروع کر دی ہر جگہ پہ کہ وہ ناراض ہیں ناخوش ہیں اور ایوب خان نے بھی سوچا کہ اس کو اب نکالنے کا وقت آگیا یہ دیسٹیبلائز کر رہا ہے مجھے بھٹو جس پاپولیس ویو کی کرسٹ کے اوپر رائز کر رہے تھے وہ نائنٹین سکسی فائیو کی جنگ سے پیدا ہوئی ایپسلوٹلی بھٹو صاحب نے نائنٹین سکسی فائیو وار کو پوٹریٹ کیا کہ یہ ہار گئے ہم اور یوب کی اور یہ ہمیں پیس نہیں کرنی چاہیے تھی یہ ہماری ہار ہے ہماری جیت نہیں ہے ہمیں لڑائی کرنی چاہیے تھی یہ بھاگ گیا کہہ کے اور اس کے بعد پھر ایوب کی پاپولر مومنٹ انٹی انڈیا سنٹیمنٹ تو بہت صور نیشنلزم نیشنلزم ہوتی ہے اور پہلے پنجاب آئے کہیں اور نہیں گئے سندھ نہیں گئے سندھ سے سے سندھ نہیں گئے اسلامباد سٹھ کے ٹرین پہ اٹھ کے اور لاہور آیا اور جب دیکھا کہ یہاں غزب کے زبردست مجھ میں کھڑے ہوئے وہاں سے بھٹو صاحب نے پھر ایوب کی اپوزیشن شروع کی اور وہ بھی انٹی انڈیا کے پلیٹ فارم کی اوپر انہوں نے پورا ایک کیمپین چلائے لیکن جنگ ہوئی سپٹیمبر نائنٹین سکسٹی فائیس کے اندر سکسٹی سکسٹی سکھ تک موپر شروع ہو چکا تھا سکسٹی سیون میں ایوب خان صاحب بیمار ہو گئے سکسٹی ایٹ میں یایہ خان نے ٹکو ہوتر لیا سکسٹی ایٹ سکسٹی نائن میں یایہ خان نے ٹکو ہوتر لیا لیکن موپرن کچھ لوگ جیسے ایک خالد بن سید ایک اسے کہتے ہیں پولٹیکل سائنٹسٹ ہیں جو کینیڈا سے لے پاکستان بھی بہت لکھتے رہے ان کا بیسیک تیسی یہ تھا کہ ایوب کا جو ایکنومک موڈل تھا that failed to deliver جو ٹریکل ڈاؤن فنانی کا کانسپ تھا جو نیچے لیبر کلاس بہت بڑی ہو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ہمیشہ ہر چیز میں دو کنڈیشنز ہوتی ہیں ایک وہ نیسیسری کنڈیشن جیسے کہتے ہیں ایک وہ جو سفیشن کنڈیشن ہے عوام ناخوش تھی ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ ٹریکل ڈاؤن خاص نہیں ہو رہا تھا لوگوں کو نہیں مل رہا تھا کھانے پینے کے لیے اور تکلیف ہو رہی تھی ریل ویجز گر رہی تھی اور دوسری طرف جنگ ہار گئے تو وہ دونوں چیزیں جب کمائن ہو گئی تو بھٹو صاحب کو ایک مومنٹم مل گیا جس کی بیسس کیو پر انہوں نے مومنٹ ایک اینٹی ایوب مومنٹ لانچ کر دی ہے جس میں سٹوڈنس نے اس کو جوئن کیا بھٹو صاحب اور پھر لیبررز نے جوئن کی اور پھر جاگے یہ مومنٹ تو پھر اس سے آپ اگری نہیں کرتے ہیں کہ یہ جو یہ جو اتنی بڑی لیبر کلاس پیدا کر دی ایوب نے ایز ایرزلٹ اوز ایکنومک ریفارم ایکسپینشن وہ جو ڈسگرنٹل لیبر کلاس تھی جس کو ایکنومک پائے میں سے اپنا شیئر نہیں ملا وہ نائنٹین سسٹی ایٹ تک انتہائی ناراض تھی اور بھٹو نے اس کو بھی کیپیٹلائز کیا ایسی لیے تو بھٹو صاحب نے جو اپنا پروگرام کریئٹ کیا اس میں عوام انڈسٹریل ورکنگ کلاس تو ان کی لیڈنگ ایلیمنٹ تھی سب آپ کو یاد ہے ٹریڈ یونینزم اور انڈسٹریل ورکرز یہی تو انہوں نے تو لیڈ کیا تھا بھٹو صاحب کا مومنٹ پیزنٹس اور یہ مزدور کسان تو بہت مزدور کی بات ہوتی تھی اچھا اب اپورٹنٹ کوششن ہے کہ بھٹو نے کیا کیا لیکن ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اگر میں ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے کنٹینیو کریں